یعنی انسان کو اپنی زندگی کے تمام مراحل میں سارے ادوار میں توبہ کرنے کی ضرورت رہتی ہے فَسْعِيدُ مَنْ جَعَ لَهَا مُلَازِمَتَ لَّهُ فِي رِحْلَتِهِ إِلَى اللَّهِ وَدَّارِ الْآخِرَةُ تو جو شخص خوش قسمت ہوتا ہے سعید خوش بخت وہ وہ ہوتا ہے جو اسے لازم کر لے مَنْ جَعَ لَهَا مُلَازِمَتَ جو اسے لازم کر لے اپنے لئے فِي رِحْلَتِهِ إِلَى اللَّهِ 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 کی طرف جانے والے اپنے سفر میں وَدَّارِ الْآخِرَةِ اور آخرت کے گھر کی طرف جانے والے سفر میں وَشَقِيُّ وَرْبَدْبَخْتِ مَنْ أَحْمَلَهَا جو اس سے غافل ہو جائے وَتَرَقَهَا اور اس کو چھوڑ دے وَرَا اَظَهْرِ ہی اپنے پُشْت پیچھے یعنی جو اسے اپنی پیٹ پیچھے ڈال دے اگنور کر دے تو خلاصہ کیا ہے کہ توبہ ہی دین ہے اور ایمان کی منزلیں ہیں انسان اس سے کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا اقل مند وہ ہے خوش قسمت وہ ہے جو ہمیشہ اس کو اپنے لئے لازم رکھے یادے شروع میں ہم نے سفر کی بات کی تھی کہ ہم سب سفر کی حالت میں ہیں ہم سب اللہ کی طرف جا رہے ہیں اپنے آخری گھر کی طرف جا رہے ہیں تو سفر کے کچھ مرحلے ہوتے ہیں پہلا مرحلہ درمیانی مرحلہ پھر آخری مرحلہ ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی لیول پر ہے تو کوئی جوان ہے تو اسے بھی توبہ چاہیے کوئی بوڑا ہے تو اس کو بھی چاہیے کوئی بیمار ہے اور بالکل اپنی زندگی کے آخری مرحلے پر ہے تو اس کو بھی چاہیے ہر ایک کو چاہیے کہ توبہ کرے تو بدبخت وہ ہے جو اس کو اگنور کر دے اور اسے نہ کرے توبہ کے بہت سے فضائل بھی ہیں فائدے بھی ہیں ان میں سے نمبر ایک کہ توبہ ایک سبب ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت حاصل کرنے کا یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے اسے چاہیے کہ وہ توبہ کرے قال تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے بے شک اللہ محبت رکھتا ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے جو کسرے سے توبہ کرتے ہیں توبہ فعال کے وزن پر مبالغہ کسی کا یعنی توبہ کرتے ہی رہتے ہیں وہ یحب المتطہرین اور محبت رکھتا ہے خوب پاک صاف ہونے والوں سے یعنی خوب پاکیزگی اور صفائی کا بھی احتمام کرتے ہیں تطہر سے مراد اپنی ظاہری نجاسنوں کو دور کرنا وضو کے ذریعے نہانے کے ذریعے اپنی لباس کو صاف رکھنا اپنے ماحول کو پاک صاف رکھنا اپنی جگہ کو پاک صاف رکھنا اور توبہ جو ہے وہ ہمارے دل کو اور ہمارے باطن کو اور ہمارے ان گناہوں کے بوجھ کو ہم ساٹاتی جو ہمیں نظر نہیں آتا فیزیکلی ایسے لوگوں سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے جو ظاہر اور باطن دونوں میں صاف رہتے ہیں پاک رہتے ہیں اور اس کا احتمام کرتے رہتے ہیں دیکھیں یہ آیت کس کانٹیکس میں آئی ہے حیث کی حالت میں انسان اللہ کی عبادت سے دور ہوتا ہے کمی ہوتی ہے نا کتاہی ہوتی ہے نا تو اس کو بھی انسان توبہ سے اور اللہ کی طرف اور رجوع کرنے سے پوری کرتا ہے اور پھر جسمانی نجاست بھی ہوتی ہے تو اس کو نہاد ہو کر صاف کرتا ہے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے تطہر تو جب انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اس کیفیت کے دور ہونے کے بعد اور زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے پھر اس کی اور پلٹنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب عبادت میں کچھ بریک آ جائے تو پھر انسان غافل ہونے لگتا ہے آپ نے دیکھو گئے جب نمازیں ایک دفعہ چھٹتی ہیں تو دوبارہ نماز کی پابندی اور خصوصاً اگر تحجد وغیرہ پڑھ رہے ہیں یا اور کچھ ایسا کام کر رہے ہیں تو اس کی پابندی بڑی مشکل ہوتی لیکن جب یہ آیت سامنے رہے کہ واپس اپنی روٹین پہ آ جاؤ واپس اپنے ان کاموں کو کرنا شروع کر دو اور جو رک گئے تھے ان پر اللہ سے دعا کرو تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے ایسے لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں نمبر دو انہا سبب للفلاح توبہ سبب ہے ذریعہ ہے وسیلہ ہے کس کا؟ فلاح کامیابی کا نجات کا قال تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور سب توبہ کرو اللہ کی طرف اے مومنوں تاکہ تم فلاحبہ ہو کامیاب ہو جاؤ نمبر ثری انہا سبب لقبول اعمال العبد والعفو عن سیئاتہی قال تعالی وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عن السیئیات ہمارے گناہ جاں وہ عمال ضائع کرنے والے وَالْعَفِيًا سَيِّي آتِهِ اور اس کی برائیوں سے درگزر کرنے کا سبب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے اور برائیوں کو معاف کر دیتا ہے ان سے درگزر کر جاتا ہے وَقَالَ تعالی وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مَتَابَ جو توبہ کر لے اور نیک عمل کرے تو وہ دراصل اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے سچا رجوع کیسے پتا چلتا ہے کہ ہم نے توبہ کر لی جب ہم اس گناہ کو چھوڑ دیں اور نیکیاں کرنا شروع کر دیں اس کے اپوزٹ کرنا شروع کر دیں مثلا نماز نہیں پڑھتے تھے توبہ کی اب نمازیں پڑھنی شروع کر دیں اسی طرح کوئی بھی غلط کام جو ہم نے شروع کیا اس کو انڈو کیسے کریں نمبر ایک توبہ اور نمبر دو عمل سالے سے کچھ لوگ اپنے ابتدائی زندگی میں نمازوں سے غافل رہتے ہیں قضا کر بیٹھتے ہیں پھر انہیں احساس ہوتا ہے دین پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اب ان نمازوں کا کیا کریں کچھ گنتی بھی نہیں کچھ حساب بھی نہیں اب کیا کریں اب دو تین چیزیں ہوتیں کچھ لوگ تو یہ کرتے ہیں ان کا حساب کرنے بیٹھتے ہیں پھر ہر نماز کے ساتھ پرانی نمازیں ملاتے ہیں اس سے نہ وقتی نماز دھنگ سے پڑھی جاتی نہ پچھلی جب پریشانی میں رہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی طریقہ ہمیں نہیں بتایا اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم جتنے مزید نوافل پڑھ سکیں پڑھیں صدقہ خیرات کریں ذکر کریں توبہ کریں جو ہم سے ہوتا ہے اور آئندہ نماز نہیں چھوڑیں اگر آپ واقعی چاہتے ہیں اب اس لیے نمازیں معاف پڑھیں تو آئندہ اپنی نمازوں کی پابندی کریں ایتو قبلو توبتو یعنی ایسے شخص کی توبہ قبول کی جاتی کس کی؟ من تابہ وعملہ صالحا جس نے توبہ کی اور نیک کمل کیے فَإِنَّهُ يَتُوبُّ إِلَّا اللَّهِ مَتَابَ یہ ہے اصل میں سچی توبہ کرنے والا جو توبہ کرے اور پھر صبح توبہ کرے اور شام کو دوبارہ وہی کام شروع کر دے اور ڈھٹائی سے کرے اور پھر اس پہ اسرار کرے اور پھر اپنے نفس کو تابیلیں دے اور پھر کہے اچھا میں توبہ کرلوں گا جب حج پہ جاؤں گا تو یہ زندگی بڑی خطرناک ہے اس طرح نمبر چار اَنَّهَ سَبَبٌ لِدُخُولِ الْجَنَّتِ کہ یہ جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے وَالنَّجَاتِ مِنَ النَّارِ اور آگ سے بچنے کا قال تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَدَاعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّتَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا انہا کے وہ یعنی توبہ سبب سبب ہے لِدخولِ الجنتی جنت میں داخل ہونے کا وَالنَّجَاتِ مِنَ النَّارِ اور آگ سے نجات کا قَالَ تَعْلَى اللَّهُ تَعْلَىٰ کا فرمان ہے فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ تو پیچھے آئے ان کے بعد خلف ان ایسے ناخلف ادعُ السَّلَاةَ جنہوں نے نمازیں ضائع کر دی یعنی ماں باپ تو نیک لوگ تھے یا پہلی جنریشن تو اچھی تھی لیکن بچے کیسے نکلے کہ انہوں نے نمازیں چھوڑ دی وَتَّبَوْ شَحَوَاتِ اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے ہر وَقَیْلْ كُودِ انٹرٹینمنٹ اور جن چیزوں میں ان کا دل لگتا ہے بس اپنی منمانی پسندیدہ مرضی کی خواہشات کی زندگی بسر کرنا چاہتے کسی چیز میں اپنے آپ کو باؤنڈ نہیں کرنا چاہتے کوئی ریسپونسیبیلیٹی نہیں لینا چاہتے کوئی کام ٹک کے نہیں کرنا چاہتے ایزی بے ایزی گوئن یہ گھر میں ہی بیٹھ کے سب کام ہو جائیں اور آپ دیکھیں کہ جتنے فتنے اس دور میں آئے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ صبح صویرے اپنے گھروں سے نکلتے تھے جلدی اٹھے کہ جانا ہے کام پہ اٹھے نماز پڑھی کام کے لیے نکلے خپ خپ آ کے واپس آئے کچھ ٹائم فیملی کے ساتھ گزارا کچھ اور کام کی اور سو گئے راتیں سونے کے لیے دن کام کرنے کے لیے اور اب کیا ہے ایک گلوبل ورلڈ جو بن گئی ہے یعنی کہ پوری دنیا ایک ہو گئی ہے دن رات کے فرق مٹ گئے ہیں دن کو رات رات کو دن بنا لیا ہے اور بستر سے اٹھنے کی بھی ضرورت نہیں وہیں لیب ٹاپ لیا گود میں رکھا چاہے مو دھویا کے نہیں نماز پڑھی کے نہیں اور وہیں سے آن لائن ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں آن لائن ای کامرس ہو رہی ہے بیٹھے بیٹھے کاروبار ہو رہے ہیں نہ گھر والوں کی حقوق کا پتہ ہے نہ کسی اور کا ٹھیک ہے کام تو کر رہے ہیں مگر یہ کس قسم کے کام ہے کہ جس میں آپ نہ اللہ کی حقوق دے رہے ہیں نہ بندوں کی حقوق دے رہے ہیں اور آپ صرف آرامی کر رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں تو آپ دیکھئے کہ یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ ہیں اداع السلاة وطبع الشہبات نمازیں چھوڑی خواہشات کے پیچھے لگ دیں انجوائے کر رہے ہیں اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا یعنی اگر انہوں نے کبھی نمازیں چھوڑی یا خواہشات کے پیچھے لگ بھی گئے تھے جوانی ان کی ایسے گزر گئی یا کچھ سرٹن پیڈیڈ اف ٹائم ایسا آیا کہ وہ بھی بہگ گئے دوستوں کی وجہ سے یا کسی کمپنی کی وجہ سے اور پھر ان کو ہوش آ گئی تو پھر انہوں نے توبہ کر لی ایمان لے آئے نیک کام شروع کر دیئے تو بھلے انہوں نے پہلے نمازیں ضائع کی تھی یا وہ خواہشات کے پیچھے لگ گئے تھے لیکن اس سچی توبہ اور نیک کاموں کی وجہ سے اور ایمان کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا یعنی ان کی محنت ضائع نہیں کی جائے گی کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان جب بچپن سے نیک کام کر رہا تھا تو وہ نیکی بھی ایک روٹین بن جاتی ہے اور بعض وقت اس نیکی پر بڑا غرور بھی آ جاتا ہے انسان کو لیکن ایک شخص جو ماحول کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے کسی برائی میں پڑ گیا پھر اس نے توبہ کی اب اس ساری زندگی ایک شرمندگی کے ساتھ گزار کا کہ یا اللہ میں نے تو بہت کچھ ضائع کر دیا میں نے اپنا بڑا وقت برباد کر دیا میں نے تو تیری نافرمانی کا ہر کام کر لیا میں نے یہ بھی غلط کیا میں نے وہ بھی غلط کیا میرا کیا ہوگا یہ ندامت اللہ کو اس سے زیادہ پسند ہے جو ان لوگوں کو لاحق ہو جاتی ہے خوش فہمی یا غرور یا دھوکہ یا تکبر یا ایروگنس جو سمجھتے ہیں کہ ہم تو نیکی نیک ہیں تو آج تک نماز چھوڑی نہیں یہ کیسے لوگ ہیں کہ نماز بھی پڑھے پھر وہ دوسروں کو لک ڈاؤن کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ نیکی کر کے اپنے آپ کو زائع کر رہے ہیں اور وہ غلطی کرنے کے بعد لوٹ کر اللہ کو رازی کر کے اچھے کام کر کے آگے نکل رہے ہیں تو اس نفس کے بڑے دھوکے ہیں ہمیشہ alert رہنے کی ضرورت ہے نیکیاں کتنی بھی ہو ہم ساری زندگی کی نیکیاں اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک نعمت کا حساب بھی نہیں چکا سکتے ایک نعمت جو ہمیں اللہ نے دی ہم کہے کہ اللہ تعالی یہ جو نعمت ہے نا اس کا بدلہ ہم یہ ساری نیکیاں کر رکھے دے رہے ہیں آپ کو نہیں قیامت کے دن ساری نیکیاں کیا ہوں گی ان کو ایک نعمت کھا جائے گی اب بتاؤ باقیوں کا حساب کہاں ہیں تو کبھی نہ سوچیں کہ ہم بہت نیک ہو گئے اور کبھی یہ نہ سوچیں ہاں وہ پھلا میں جانتا ہوں وہ کیسا تھا دیکھا وہ میں نے اس کو وہ پھلا اور پھر اس کو تانے دیتے ہیں اس کے ماضی کے وہ جو ایسا اور ایسا تھا وہ جو یہ اور یہ کرتا تھا کبھی نہ دیں کسی کو کسی کی غلطی اور گتاہی کا تانہ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے تو توبہ کر لی اور آپ اسی پکڑ میں آ جائیں یا آپ نہیں تو آپ کے بچے آ جائیں آپ نے دیکھو کہ بعض اوقات ہم دوسروں کے بچوں پر باتیں بنانے لگتے ہیں ان کو تو کوئی اقل نہیں یہ تو ایسے ہیں یہ تو لفنگیں ہیں وہی کرتے ہیں یہ کرتے ہیں دوسروں کو بچوں کو کرٹسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر اللہ اپنے گھر میں دکھاتا ہے یہ دیکھو کوئی بھی شخص آزمایا جا سکتا ہے اولاد کے ساتھ کہ ماں باپ نیک ہو اور اولاد ستانے والی ہو گمراہ ہو آپ دیکھئے کہ جیسے صورت کاحف میں آتا ہے کہ وہ جس بچے کو مار دیا تھا حضر علیہ السلام نے کیوں مارا تھا ان کا ماں باپ نیک ہے یا اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ بڑا ہو کہ اپنے ماں باپ کو ستائے گا اللہ اس کو بچے بن ملے گیا خانہ ابو اما سالح اور دوسری طرف دو بچے جتیم تھے ان کا باپ نیک تھا ان کی دیوار بنا دی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور بچے نہیں سنتے کئی مثالیں آپ نے دیکھی ہوں کسی کے اوپر بات نہ کریں کسی پر انگلی نہ اٹھائیں ایک کسی کے طرح اٹھائیں نہ تین اپنی طرف آنیں کہیں بھی کوئی بچہ بگڑا ہوا نظر آجے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے اللہ اس کو بھی دے دے ہمیں بھی دے دے ان کو بھی ماف کر دے ہمیں بھی ماف کر دے کیونکہ یہ آئیت کتنی ہوپ دلانے والی ہے ماں باپ نیک تھے پھر بیچ میں ایسا ٹائم آیا بچے جو آئے وہ بہگ گئے پھر وہ بچے سارا بڑے ہوئے اللہ نے ان کو توفیق دے دی انہوں نے توبہ کر لی ایمان لے آئے نیک کام کرنے لگے تو ان برائیوں کے ساتھ بھی اللہ ان پر مہربان ہو جاتا اور ان کو نکال دیتا ان کے نام آمال سے دو دیتا ہے ماف کر دیتا ہے تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے نمبر پانچ انہا سبب للمغفرت والرحمہ توبہ سبب ہے مغفرت والرحمت کا قال تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم اور وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے پھر توبہ کر لی اس کے بعد اور ایمان لے آئے بے شک تیرہ رب اس کے بعد البتہ غفور الرحیم ہے یعنی ان کے گناہ ماف کر دے گا نمبر سکس انہا سبب فی تبدیل السیئات الہ حسنات توبہ سبب ہے برائیوں کو نیکیوں میں بدلنے کا اللہ اکبر وہ جو خراب ماضی ہے نا وہ بھی نیکی میں لکھ لیا جائے گا اگر تم توبہ کر گئے قال تعالی اللہ تعالی فرماتے ہیں جو ایسا کرے گا سخت گناہ پائے گا یعنی وہ شرک اور قتل اور زنہ پیچھے گزر چکی آیات قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا کیونکہ ایک گناہ کی سزا اوپر سے دوسرے کی سزا اوپر سے تیسرے کی سزا یعنی کئی گناہ بڑھا دیا جائے گا اس کا عذاب کیونکہ اس کے گناہ ہی بہت زیادہ تھے لیرز سنز وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَا اور وہ اس میں زلیل و رسواؤ کر رہے گا اللہ وگر مَن تَعْبَ وَآمَنَهُ جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا وَأَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا اور نیک عمل کیے فَأُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا وہ برائیاں بھی نیکیاں بن جائیں گی اور نامہ عمال میں نیکیوں کی طرف منتقل ہو جائیں گی وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور اللہ تعالیٰ غفور الرَّحِيم ہے یہ اس کی بخشش ہے تو وہ اس طرح دھام دے گا اس کو جیسے آپ دیکھیں دنیا میں بھی کئی چیزوں کے اندر جب کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے تو وہ کیا سے کیا بن جاتی ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں تو یہ توبہ بھی اسی طرح ہے کہ انسان جب انہی برائیوں پر روتا ہے تو وہ برائیاں اس کے لئے قیامت کے رو رو کہ کوئلہ ڈائیمنڈ بن چکا ہوگا تو اس وقت انسان کہے اللہ تعالیٰ وہ ایک اور بھی غلطی بنے کی کیونکہ اس کو نظر آئے گا کہ سارے برے عمال اس کے نائے طرف آگئے نیکیاں بن کر صرف توبہ کی وجہ سے اتنی بڑی چیز ہے یہ توبہ جو ہو چکا سو ہو چکا مت روئیں اس پر اب صرف اللہ سے قریب ہوتے جائیں نیک عمل کرتے جائیں مایوس نہ ہوں اللہ کی رحمت سے اور اچھی امید رکھیں کہ توبہ کی وجہ سے انشاءاللہ وہ عمال بھی نیکیاں شمار ہوں گے آپ دیکھئے کہ جیسے پہلے میں نے کہا نا کہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے پچھلے گناہوں کو خود دیکھا کریں وہ نظر آتے ہیں نا اچھا یہ بھی کیا تھا پتہ ہی نہیں تھا اتنی جاہل تھا یہ بھی کیا یہ بھی کیا اور پھر دعا کیا کریں کہ اللہ ان کو میری حسنات میں بدل دے کیونکہ میں نے تیری خاطر ان سب کو چھوڑا آپ دیکھیں کہ جو لوگ سود چھوڑ دیتے ہیں حرام کام چھوڑ دیتے ہیں بڑے بڑے اپنے بزنس چھوڑ دیتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ حرام کا ہے حلال نہیں ہے وقتی طور پر نقصان کرتے ہیں لیکن اللہ سبحانو تعالی اس قربانی کا بدلہ کیسے دیتے ہیں حلال میں ان کو بہت بڑی ترقی دے دیتے ہیں اور جنر جمشید کی مثال آپ کے ساتھ میں کہ ایک وقت آئے کہ کچھ بھی نہ رہا حالانکہ وہ پلٹ کے جاتا تو بہت کچھ کماتا لیکن اپنے فیصلے پر قائم رہا اور پھر جو نیا کام شروع کیا تھا آپ دیکھیں دنیا میں کہاں کہاں تک پھیل گیا اس تجارت میں اللہ نے بھرکت دی تو یہ اللہ کی دین ہے اللہ سبحانو تعالی دنیا میں بھی انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا صرف ہمارا ایک امتحان ہوتا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کر کے نقصان اٹھانے کو تیار ہیں کہ نہیں کیونکہ جو رزق ہماری قسمت میں ہے یہ جو خیر ہماری قسمت میں وہ آئے گا اور آخرت میں تو وہ اس سے بھی بہتر ہے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتائب من الذنبکم اللہ ذنبلہو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو غلطی کی ہی نہ ہو نمبر سیون انہا سبب لکل خیر توبہ ہر خیر کا سبب ہے ہر خیر کا ذریعہ ہے ہر بھلائی کے حصول کا ذریعہ پھر اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر یہ سب توبہ کر لیں تو ان کے حق میں اچھا ہے نمبر ایک کہ توبہ ایمان اور عجر عظیم کا سبب ہے یعنی توبہ سے ایمان بھی بڑھتا ہے اور عجر بھی بڑھتا ہے عجر عظیم ہوتا چلا جاتا ہے قال تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور اللہ کو مضبوط پکڑ لیا اور اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کر لیا یہ منافقین کے بارے میں تو یہی لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے صرف اپنا طرز عمل تبدیل کرنے کی وجہ سے وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اَجْرَنَ عَظِيمًا اور ضرور دے گا اللہ مومنوں کو عجر عظیم بہت بڑا عجر ضرورت کس بات کی ہے کہ اپنی منافقت چھوڑ دیں اپنے طریقے کی اصلاح کر لیں اللہ سے تعلق مضبوط کر لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کر لیں یعنی اپنی نیتوں کو خالص کریں دنیا کو دکھانے کے لئے نہیں اللہ سے اپنا معاملہ سچا کر لیں ایسے لوگ پھر مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور مومنوں کو اللہ عجر عظیم عطا کرے گا نمبر نائن کہ وہ سبب ہے برکتوں کے نزول کا آسمان سے برکتیں نازل ہوں گی اور قوت میں اضافہ ہو گا سبحان اللہ جسمانی قوت رہانی قوت مالی قوت افرادی قوت اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اَرَا مِرِي قَوْمْ اَپنِ رَبْسِ اسْتَغْفَارُ کرُو ثُمْ مَتُوبُوا إِلَيْهِ پھر اس کی طرف توبہ کرلو يُرْسِلِ السَّمَعَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وہ بھیجے گا آسمان کو تم پر خوب برسنے والا آسمان خوب بارش برسائے گا اور آج تو خوب سنو ہو رہی ہے دیکھئے باہر ڈرئیے گا نہیں یہ بھی رزق ہے میں سنو کو دیکھتی ہوں تو مجھے ہمیشہ لگتا ہے رزق برس رہا ہے اِنَّمَا الْسْرِ يُسْرَ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً لَا قُوَّتِكُمْ اور تمہاری قوت میں مزید قوت کا اضافہ کر دے گا یعنی موجودہ قوت تمہیں جو بھی حاصل ہے کسی بھی معاملے میں اس میں اور اضافہ ہوگا یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سا وقت میں برکت نیک کاموں میں تیزی اور اسی طرح اپنی زندگی میں انسان جو وقت ضائع کرتا ہے اور جو غفلت میں وقت گزارتا ہے اس سے بھی انسان جب نکلتا ہے تو زیادہ پروڈکٹیو ہو جاتا ہے اس کا ذہن زیادہ بہتر طور پر کام کرنے لگتا ہے تو یہ ساری کی ساری برکتیں بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز فیزیکلی نظر نہیں آ رہی ہوتی مگر اس کے اندر بہت خیر ہو جاتی انسان ایسے کاموں کی طرف راغب ہو جاتا ہے کہ جس سے مزید نیکیوں کے دروازے کھلنے لگتے ہیں ایک کے بعد ایک خیر ایک کے بعد ایک خیر بھلائیاں یعنی بھلائیاں صرف مادی صورت میں نہیں آتی کئی شکل میں آتی دیکھنے والی ہماری نگاہ نہیں ہوتی وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ وَمِنْ فَضَائِلِ الطَّوْبَتِ اور توبہ کے فضائل میں سے ہے اَنَّهَا سَبَبٌ فِي دُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ لِلْطَّائِبِينَ کہ وہ توبہ کرنے والوں کے لیے ملائکہ کی دعا کا سبب یعنی توبہ سے انسان فرشتوں کی دعائیں لینے لگتا ہے سبحان اللہ توبہ کرنے والوں کو فرشتے دعائیں دیتے ہیں انسان تو انسان فرشتوں کی دعاوں کا حامل بن جاتا ہے وَذَالِكَ كَمَا قَالَ تَعَالَى اور یہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں وَمَنْ حَوْلَهُ اور جو اس کے آس پاس ہیں یعنی حاملینِ عرش کے اور آس پاس گھیرہ ڈالے ہوئے ہیں وہ سب کیا کرتے ہیں يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِم وہ اپنے رب کی ہم تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں پاکی بیان کرتے ہیں وَيُؤْمِنُونَ بِهِ اور اس پر ایمان رکھتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اور ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے استغفار کرتے ہیں کیا کہتے ہیں رَبَّنَا وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا اے ہمارے رب تُو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے فَاخْفِرْ لِلَّذِينَ تَعْبُوا تُو بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی توبہ کرنے والوں کے لئے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں وَتَّبَوْ سَبِی لَقَا اور وہ تیرے رستے پہ چل پڑے وَقِهِمْ عَذَابِ الْجَحِيمِ ان کو جہنم کی عذاب سے بچا کیونکہ گناہوں کی ایک آگ انسان کے دل میں ہوتی ہے بیچینی کی شکل میں پریشانی کی شکل میں اور ایک آخرت کی ہے جب انسان توبہ کر لیتا ہے اس کے اندر ایک سکون آ جاتا ہے جیسے پسینہ آنے کے بعد آپ نہا لیں دھولیں تو آپ کو ایک تھنڈک ملنے لگتی سکون کا احساس ہو آپ کام ہو جاتے ہیں توبہ بھی انسان کو پر سکون بنا دیتی مطمئن کر دیتی اور پھر وہ خود بھی اپنے لئے دعائیں کرتا اور فرشتے بھی اس کے لئے دعائیں کرتا نمبر 11 وَمِنْ فَضَعِلِهَا اور توبہ کے فضائل میں سے ہے اَنَّهَا تَعَتٌ مُرَادَتٌ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّهِ یہ ایک ایسی اطاعت ہے جو اللہ کو مطلوب ہے اللہ تعالی ہم سے یہ چاہتے ہیں وَنَنَا تَعَتُمْ فَرِشْتُوں کی طرح پرفیکٹ بنا دیتے تو فرشتوں کے لئے تو کوئی عجر نہیں ہے وہ بس جو حیث ہے یعنی فرشتے جو سارا وقت پوری زندگی رکوع میں ہیں یا سجدے میں ہیں یا تسبیح کر رہے ہیں تو انہیں اس کے اوپر کوئی ریوارڈ نہیں ملنے والا لیکن ہم انسان ہمارے اندر بھول بھی رکھ دی گئی اقرار کے علاوہ انکار کی صلاحیت بھی رکھ دی گئی پھر جب ہم سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی طرف پلٹتے ہیں تو عجر و ثواب پاتے ہیں فرشتوں کا ایک کروڑ دفعہ سبحان اللہ کہنا اور ہمارا ایک دفعہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے زمین و آسمان کو بھر دیتا ہے تو ایسا انسان جو اپنی خواہشات چھوڑ کر اللہ کی طرف آتا ہے وہ اللہ کو مطلوب ہے اللہ نے جنت بنائی ایسے لوگوں کے لئے جو سب کچھ اس کی خاطر چھوڑ کر اس کی طرف آ جائیں ایک شخص اپنے استاد کے پاس گیا وہ اس کی لائبرینی میں بیٹھا گوشت ہے کہ یہ سب کتابیں آپ نے پڑھی ہیں اتنی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں بس مجھے دو جملوں میں بتائیں کہ یہ سارا علم یعنی دینی علم کیا کہتا ہے آپ نے کیا سمجھا بس مجھے نا بریفلی دو سنٹنسیں دو جملے بتا دیں انہوں نے کہا کہ میں نے ان سب سے یہ پایا ہے کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لئے کرو اور اگر اس میں کوئی کمی آئے تو واپس اسی کی طرح پلٹ جاؤ یعنی اچھے اچھے کام اللہ کی خاطر کرتے رہو لیکن کہ کوئی رکاوٹ آجے انسان پسل جائے گر جائے رک جائے تو پھر کیا کہا پھر واپس ادھر ہی پلٹو یعنی توبہ کر لو دین کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیں جہاں کمی ہے پلٹ ہے کیونکہ اس پلٹ میں اللہ کو بڑی خوشی اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے تو مہربانی کس پہ کرے گا کب کرے گا کیوں کرے گا جب بندہ اس کی طرف آئے گا تو اس پر وہ مہربانی کرے گا یعنی جب بندہ پلٹتا ہے تو اللہ بھی پلٹتا ہے اس کی طرح پہلے پارے پر حضرت آدم کا واقع آتا رہا تو جب انہوں نے دعائیں کی تو اللہ بھی ان کی طرف پلٹ آیا کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ بندے کی طرف پلٹے وہ انتظار کرتا ہے کہ بندہ کب میری طرف آتا ہے اور وہ بے پناہ خوش ہوتا ہے جیسے کہ وہ حدیث مشہور آپ نے پڑھ رکھی ہوگی آگے دیکھیں گے توبہ کرنے والا دراصل وہ کام کر رہا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے اس کی فضیلت میں سے کہ اللہ تعالیٰ اس پر یعنی توبہ کرنے پر خوش ہوتا ہے وَذَلِكَ قَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَا اور یہ اس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا اللہ اشد فرحاً بِتَوْبَتِ عَبْدِهِ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ کرنے پر حینا یتوبو علی جب بندہ اس کی طرف پلٹتا ہے مِنْ اَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاتٍ تمہارے اس شخص کی نسبت جو کسی چٹیل میدان میں اپنی سواری پر ہو فَنْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا تَعَامُهُ وَشَرَابُهُ تو وہ سواری اسے گرا کے خود بھاگ دئی اور اسی پر اس کا کھانا اور پینہ بھی تھا کھانا پانی سب اسی پر فَأَيِّسَ مِنْهَا تو وہ اس سے مایوس ہو گیا کہ اب تو یہ اونٹنی بھاگ گئی اب میں کہاں سے لوں گا فَأَتَا شَجَرَتًا تو ایک درخت کے پاس آتا ہے نِڈھالوکر فَاسْتَجَعَ فِي ذِلِّحَا اس کے سائے میں لٹ جاتا ہے وَقَدْ أَيِّسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ اور وہ اپنی اونٹنی سے مایوس ہو چکا ہوتا ہے فَبَيْنَ مَا هُوَ كَذَالِكَ تو اس اسنا میں کہ وہ اس حال میں ہوتا ہے اِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً اِنْدَهُ اس کے اس ڈیسپریشن کی حال میں اچانک ہونٹنی اس کے سامنے آہ کھڑی ہوتی وہ جو بھاگی تھی اب وہ کیا کرنی واپس آ جاتی تو کتنا خوش ہوتا ہے فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا تو وہ اس کی باگ پکڑ لیتا ہے ثُمَّقَالَ مِنْ شِدَّتِ الْفَرْحِ خوشی کی شدت میں کہتا ہے اللہم آنتا اب دیوانا ربک اللہ تُو میرا بندہ میں تیرے رب اَخْتَأَ مِنْ شِدَّتِ الْفَرْحِ خوشی کی شدت میں خوشی کی انتہا میں وہ غلطی کر بیٹھتا ہے یعنی بکھلا جاتا ہے یہ خوشی کی انتہا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب ایک بھاگا ہوا بندہ واپس آتا ہے توبہ کرتا ہے اور اس کا بندہ بن کے رہتا ہے تو کبھی بھی کتنے بھی گناہ ہو کتنے بھی دور چلے جائیں یہ نہ سوچیں کہ اب تو میرے چونکہ گناہ زیادہ ہیں تو میری توبہ تو قبول نہیں ہونی اس لئے میں واپس نہیں جا سکتا نہیں اتنی زیادہ اللہ کو خوشی ہوگی جتنا دور سے واپس آئیں گے کیونکہ آپ اس کی طرف آ رہے ہیں نمبر تھرٹین وَالتَّوْبَةُ كَذَالِكَ سَبَبٌ فِي نُورِ الْقَلْبِ وَإِشْرَاقِهِ اور توبہ سبب ہے دل میں نور پیدا کرنے کا اور اس کے چمکنے کا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا اَخْتَعَ نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَتُنْ سَوْدَا کہ بے شک بندہ جب خطا کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نکتہ لگا دیا جاتا ہے فَإِنْ هُوَ نَزَعْ